تو افغانستان نے بالکل ٹھیک کیا جناب انہوں نے اپنی گورنمنٹ اپنے عوام کو کہا ہے کہ بھائی آپ وہاں میں بوبنا کریں اور واقعی ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم اپنے لیے مشکلیں خود پیدا کر رہے ہیں تو ان کو ہم کہاں سے سنبھالیں گے کہ افغانستان میں تالبان کی گورنمنٹ ہے اور جسے کوئی ابھی تسلیم نہیں کر رہا اس طریقے سے ورلڈ وائٹ لیکن پھر بھی ان کی طرف سے ایک اوفیشلی طور پر سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ جو وہاں پہ رہنے والے افغانی ہیں انہوں نے منع کی ہے کہ پاکستان میں ٹریول سے جو ہے وہ گریس کریں کیونکہ پاکستان میں اس طرح ملکی حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ اب افغانستان میں تالبان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی موق کر رہی ہے پاکستانیوں کو سر اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا ہمارے خود کی یعنی کہ یہاں کی گورننس کا مسئل ہے تو گورننس ایسی ہے ہماری ایسی ہے کہ ہمارے جو برادر اسلامی ملک ہیں نا وہ بھی ہم پر اعتبار نہیں کر رہے اس وقت اور وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت انسیٹینٹی ہے یا وہاں کی جو گورننس اس وقت انسٹیبلٹی ہے تو وہ بھی اپنی بندوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر موو نہ کریں یا وہاں پر آپ اپنا کاروبار ہے یا وہاں کی جو مومنٹ ہے جو بھی ہے وہ کم سے کم کر دی جائے تو اس کی بنیادی وجہ تو جو مجھے نظر آتی ہے کہ وہ افغانستان کی اگر آپ پوائنٹ ہوئی سے پوچھنے کہ وہ کیا یہ صحیح کیا ہے انہوں نے یا غلط کیا تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنی بات کو ٹھیک ہے اپنے لحاظ سے وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہاں پر بلکل موو نہیں کرنا چاہیے واقعی ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت انسیٹینٹی ہے سیکیورٹی کا ایشو ہے سب سے بڑا یہاں پر آپ کو بہت زیادہ مسائل روزگار کے بہت زیادہ مسائل بڑھ چکے ہیں پچھلے ایک ڈیر سال سے پندرہ سے بیس لاگ نوجوان یہاں سے جا چکے ہیں اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں پر نام ملنے کے مواقع ہیں روزگار کے یہاں گر ہیں تو بہت ہی کلیل ہیں اس کے لیے بہت ہی محدود ہیں تو یہاں کا جو برین ہے وہ ڈرین بھی ہو رہا ہے اور ساتھ و ساتھ موو کر رہا ہے بہر اور یہاں پر جو ڈالر کی روز بر روز پڑھتی جا رہی ہے آپ کی ذریعہ آمدنی ہیں وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے یا محدود ہوتی جا رہی ہے تو جو چیز آپ بھی آپ کو آج دو سو روپے کی مل رہی ہے وہ سوہ آپ کو تھاڑھے تین سو روپے مل رہی ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو افوانستان نے بالکل ٹھیک کیا جناب انہوں نے اپنی گورنمنٹ اپنے عوام کو کہا ہے کہ بھائی آپ وہاں میں بھونا کریں اور واقعی ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم اپنے لیے مشکلیں خود پیدا کر رہے ہیں تو ان کو ہم کہاں سے سنبھالیں گے سر پوری دنیا کا میڈیا اس چیز کو دیکھ رہا ہے سپیشلی جو ہمارا نیبر کنٹری بھارت ہے وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہے انیس سو سنتالیس میں ازادی حاصل کی تھی ہم نے اور ہمارا نعرہ یہی تھا کہ تحفظ ہو مطلب جو منورٹیز مسلمان ہیں وہ مطلب تحفظ کے ساتھ رہے اور یہ ملک ہم نے بنایا تھا جب ان حالات کو اس ٹیم بھارت دیکھتا ہوگا کیا ہم امیج دیتے ہیں مطلب کس نگاہ سے وہ ہمیں دیکھتا ہوگا اس ٹائم پر بھارت جناب ہم پر ہستا ہے دشمن ہے وہ تو ہسے گا کہ ان کے ملک میں بدمنی ہو انتظامی ہو ہمارے ملک میں خودانہ خواستہ اور وہ یہ چاہے گا کہ اس کو کبھی بھی یہاں پہ نہ معاشرہ ان کا قیمی جنیٹڈ ہو کے نہ یہ بیٹھیں لیکن ہمیں برحال آخر کرنا تو ہے اس کا کچھ نہ کوئی حل تو سوچنا ہے اگر ہم ہر وقت یہی بلیم کرتے رہیں گے جناب بھارت یہ سوچ رہا ہے یا افغانستان یہ سوچ رہا ہے ہمارے بارے میں تو اس سے ہمیں اتنا فرق نہیں پڑنا چاہیے ہمیں اپنے خود اندرونی معاملات بہتر کرنے چاہیے مثال کے طور پر آپ نے جس طرح بات کی سیکرورٹی کی یا ہمارے جو یہاں کے ایشوز ہیں روزگار کے وہ ہم نے خود سے بہتر کرنے ہیں وہ تو انہیں آگے نہیں انڈیا نے کرنے ہیں امریکن نے کرنے آگے وہ ہماری قوم نے یا ہمارے اس گورننس سسٹم نے بہتر کرنے ہیں اگر حکومت ہی نہیں یہاں پر اپنے ایسے ذرائع پیدا کرے گی آمدنی کے تو ہم لوگ کیوں باہر موو کریں گے کسی اور ملک کا ہم یہیں پر اپنی اس ہی ملک میں بھائی کمائیں گے کھائیں گے اور جو چیزیں یہاں پر ہمیں پیدا کرنی چاہیے جو ہمارے یعنی کہ رو میٹرل یہاں پر ہے تو آپ کو اپنا کمپیریزن ایتھوپیا جیسی کنٹریز کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ اس ٹیم بھارت کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوں کوئی ایک شعبہ جس میں آپ کو لگتا ہو کہ ابھی موجودہ کرن ٹائم میں ہم کمپیٹ کر رہے ہیں ہم تو کسی شعبے میں بھی نہیں کر رہے ہیں ہم جی ماشاء اللہ صرف ان کے ساتھ کرکٹ میں ہی کمپیٹ کر رہے ہیں ہماری قوم کو ایک پیچھے لگا دیا سپورٹسمنشپ کے پیچھے جناب کے بس ہم نے کرکٹ ہی کھیلنی ہے اور کرکٹ میں ہم نے بات کو ہرانا ہے باقی ہم کسی چیز میں نہیں ہرارہے ہیں نہ ہم گورننس سسٹم میں ہرارہے ہیں نہ ہم ان کو کسی اپنی ایسی اجادات میں ہرارہے ہیں کہ جناب ہم نے یہ چیز بنا لی ہے یا ہم چاند میں پہنچ گئے ہیں تو وہ نہیں پہنچے یا ہم نے کوئی ایسی موٹر سائیکل بنا لی ہے یا سائیکل بنا لی ہے کوئی انونی چیز الیکٹرک کار بنا لی ہے آج صبح بناتے ہیں تو صبح وہ بندہ اٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں بنا لی ہے یہ تو بہتری کے لیے بنا لی ہے اپنے ویلفر کے لیے جو چیز ہم نے مافیا نے ہزار روپے کی دینی تھی وہ اگر ہم نے سو روپے کی ملے گیا میں فرض کریں الیکٹرک بائی کا یا الیکٹرک کوئی بھی چیز ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے اندر اپنے ہی ہم نے دشمن خود سے پیدا گئے ہوئے سر چاند کے بعد تو اب وہ سورج کا بھی مشن انہوں نے سکسیس فولی لانچ کر دیا اور ورلڈ کے اندر اگر دیکھا جائے تو ورلڈ چیپسٹ مطلب جو ہے فورٹی فائف میلین جو ہے وہ کوسٹ آئی ہے اس کے اوپر دنیا میں آج تک اتنی کم قیمت کے اوپر کسی نے سولر مشن نہیں کیا پہلے تو چندریان تھری مون مشن ہوا پھر سولر مشن ہوا تو سر وہ تو مطلب کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں کتنا آگے نکل گیا میرے نظر میں سر آپ نا یہ بھی دیکھیں کہ انڈیا کے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ چاند پہ پہنچ گیا یا سورج پہ جانے کی تیاریوں میں ہیں نہیں سر مشن ہو گیا ہے سکسیس فول ہو گیا ہے ہو گیا ہے لیکن مورل ویلیوز میں کتنا اچھا ہے انڈیا ہم سے کیا وہ آج اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے یا چھوڑوں کو سبق درس دیتا ہے خیر ہمارے بھی ہم مورل ویلیوز کم ہوتی جا رہی ہیں لیکن وہاں پہ ابھی بھی آپ کو مورل ویلیوز بہت ڈیگ مورل ویلیوز ہیں وہاں پر ابھی بھی وہاں پہ ریپ زیادہ ہوتا ہے عورتوں کا بچیوں کا چھوٹے مورل ویلیوز ہیں ان کو بلا بلا کے آوارڈ سے نواز نہیں اگر اتنی مورل ویلیو ہماری ہائی ہیں تو ہمارے شہباز شریف یا جو وزیر آزم ان کو کیوں نہیں آوارڈ سے نوازا جاتا انہوں نے تو نو سال میں پندرہ انٹرنیشنل جیتے ہیں ہاں جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن وہ بھی ایجنڈے پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہودی لاہبی یا ان کی غیر ملکی ایجنڈے پہ بھی ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ گٹ جوڑ ہے لیکن آپ اپنی ان کی بی جی پی سے آپ ہٹ کے اگر آپ کانگریس کی بات سنیں تو میں وہ بھی دیکھتا ہوں اس کو کہہ کہتے ہیں وہ جو ہیں بی جی پی دوسرے کانگریس کے ہیں لیڈر دوسرے ہنٹین کے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی انڈیا میں کون سے ایسا انہوں نے تیس مارکہ کام کر دیا موڈی صاحب نے گجرات میں قتل و غارت مسلمانوں کی انہوں نے شہدت کی اپنا بابری مسجد انہوں نے شہید کی اور ابھی جو عیسائیوں کی چرچ انہوں نے جلائی ہیں چار سو یا چار سو سے زائد تو کیا آپ نے عالمی میڈیا نے کبھی اس پر بات کی ہمارے ہاں یہاں پہ ایک وہ چرچ کی بات کی وہ بھی انہی کا اپنا ہی بندہ تھا انہی کی سٹیٹ کا یا انہی کی قوم کا بندہ غیر جو تھا یعنی کہ عیسائی عیسائی سے تعلق رکھتا تھا اس کی شراز ہی سارا کچھ ہوا تھا اور سارا ملبہ ہم پہ ڈال دی ہے مسلمانوں پہ جناب مسلمان وہاں پہ جناب وہ ان کو غیر محفوظ کر رہے ہیں وہ وہاں پہ مینورٹیز بڑی وہ انٹسرٹننٹی ہے سر اتنا اگر مسلمان وہاں پہ تنگ ہے تو وہ پاکستانی کیوں نہیں آجاتا سر ہمارا ایکسپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں سر وہ آنے کو بھی تیار نہیں اگر آپ سٹیٹس پہ دیکھیں تو سر ہم لینے کو بھی تیار نہیں ہے ہم نے بھی تو یہ لے پالک اپنے ذمہ افغانستان کو اپنے ذاتی مہمان کھانے پہ کرائے پہ رکھا ہوئے ہمیں ہر مہینے اس کی منتلی ملتی ہے کہ آپ کو اتنے لولو ملیں گے بھارت اس ٹیم بننے جا رہا ہے جپان زیرو پرسنٹ ریٹ آف انٹرس کے ساتھ بلٹ ٹرین بھارت کے اندر اس ٹیم چلانے جا رہا ہے اگر آپ بات کریں نریندر مودی کی ریکارڈ مطلب جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس نو سال کے اندر جتنی بھارت کے کسی ٹینیور میں نہیں ہوئی آپ کو لگتا ہے وہاں کا شہری مسلمان وہ چھوڑ کے ایک ایسی کنٹری میں آئے گا جہاں ڈالر ٹری ہنڈرڈ کر گیا ہے جہاں پہ پیٹرول جو ہے وہ ٹرپل سینچری مار گیا ہے جہاں پہ ملک کے مسائل ایسے ہیں کہ مطلب آپ جڑا والا کا واقعہ دیکھ لیں آپ جتنے بھی معاملات وغیرہ ہیں آپ کو لگتا ہے وہاں سے چھوڑ کے لوگ ادھر میگریٹ کریں گے اب تو حالات یہ ہیں کہ ادھر سے لوگ جا رہے ہیں لیکن سر اگر آپ آج کا ریٹ ڈالر کا وہاں کا سننے انڈیا کا اور تیل کا سننے تو غالی ون میں وہ تصدیق کرتا چلوں تصدیق ہی کر دوں کہ وہاں بھی ہزار کیانونسو روپے الپی جی سینڈر ہو چکا ہے آج کا ریٹ ہے ڈالر اپنا پیٹرول وہاں بھی بھی چار سو پلس یا چار سو کی لگ بھگ ہے اگر میں گرات نہ ہوں اس دور میں جی رہے ہیں نائنٹی سکس روپے پیٹرول اس ٹائم جا رہے ہیں وہاں پہ لیٹر آپ دوبارہ چیک کر لیں ابھی چل لیں ابھی چیک کر لیں آپ پاکستان کا ریٹ شاید بھارت پہ رکھ کے بتا رہے ہیں نہیں نہیں بھارت میں اس ٹائم نائنٹی سکس روپے لیٹر پیٹرول ہے ڈالر کے ریٹ کی آپ نے بات کی ایٹی فور ہے شاید ہمارے پولیٹیشنز ہی ہمیں کچھ اس طرح بتاتے ہیں میں بھی سر ایسا ہی ہوگا میں ایک میں کنفرمیشن لے لوں انڈیان جی جی گوگل کر لیں یہ آیا ہے نائنٹی سکس روپے سیونٹی ٹو پیسے مطلب گوگل ابھی کیا ہے تو آپ کہنے چار سو روپے مطلب یہ بندیں گے پاکستانی تقریبا پاکستانی چھوڑیں یہ بتائیں ان کی کرنسی کے اندر کتنا ہے کتنا ہے سر چینوے روپے بہتر پیسے دیلی کا ریٹ بتا رہا ہے سر بجلی کی اگر میں بات کروں تو تین سو یونٹ پورے بھارت کے اندر فری ہیں پہلے آپ یہاں پہ بجلی کے بل دیکھ لیں کیا صورتحال ہے وہاں پہ لوگ بجلی کے بل ہی وہاں پہ فری بجلی ہوئی ہے سر ہم نے کرزے بھی تو لے چکے ہیں اب گورننس کا کون سمجھائے عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ جس کو ووڈ دے رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو پہلے آپ ڈیفائن کر لیں کہ بھائی میں جس کو ووڈ دے رہا ہوں یہ بندے کا پتر ہے یا مجھ سے پہ کیا گزرہ ہے اچھا آپ نے مجھے کہا چار سو روپے لیٹر جب آپ نے گوگل پہ چیک کیا نائنٹی سکس روپے لیٹر کیسا لگا دیکھ آپ کو بہت حیرت ہوئی حیرت ہوئی مجھے بلکل حیرت ہوئی ڈالر ریڈ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اسٹرہ میٹی فور جا رہا ہے وہاں پہ اچھا مجھے لاسٹ پہ یہ بتائیں کہ کیا فیوچر ہے اگر یہی حالات رہتے ہیں ایک ٹائم تھا ہم کہتے تھے یورپ سے سیکھ لو امریکہ کو دیکھ لو یہ وہ اب تو موجودہ کرنٹ ہے میں بھارت ہمارے لیے رول موڈل بنتا جا رہا ہے سر بھارت نے نو ڈاؤڈ کہ اس میں تلقی کیا ہے پچھلے پندرہ سے بھی سالوں میں اپنی پوری سسٹم گووننس سسٹم کو بہتر کیا ہے اپنی بیروکریسی کو بلکل اس میں جو کہہ رہا ہوں میں کہوں گا کہوں گا چینج بھی کیا ہے دیموکریسی بڑی ہے بڑی تو خیر چائنہ کی بھی ہے اب آپ یہ نہ کہیں کہ وہ لیکن میں کہوں کہ رشوت وستانی بات میں کیا نہیں ہوتی ہم سے زیادہ ہوتی ہوگی اگر یہاں پہ فائل کا ریٹ سو روپ ہے تو وہاں پہ ہزار روپے بھی ہوگا پانس سو روپے بھی ریٹ چل رہا ہے انڈیا کے میں تو میں تو کروں وہاں پہ بھی بہت زیادہ کچھ ریاستوں میں تو اتنی بیڈ گووننس ہے جو ہم دیکھتے ہیں میڈیا سے سنتے بھی ہیں وہ شاید ہمیں دکھائی نہیں جاتا ہے جہاں ہمارے پاس اثر نہیں ہے میڈیا نے آج تک یہ تو نہیں بتایا کہ یہاں سے لیور ٹرانسپلانٹ کے لئے پیشنٹ جا رہے ہیں مطلب وہ کیا بتائے گی کہ فرقہ واریت ہو رہی ہے وہاں پہ احلات بڑے خراب ہیں یہ وہ مطلب میں یہاں اسی مارکٹ میں اسی جگہ پہ میں ایسے پیرنٹ سے ملا ہوں والد صاحب نے خود مجھے ان کے بتایا کہ میں دو دفعہ اپنے بیٹے کو ہارٹ کا آپریشن کرانے لے کے گئے ہوں پاکستانی کسی ڈاکٹر نے اس کو لینے سے انکار کر دیا اور بقاعدہ ریکومنڈ کیا گیا کہ آپ ٹریٹمنٹ اگر اچھا کرانا چاہتے ہیں آپ پڑوسی کنٹری بھارت لے جائیں بھارت جا کے کرا کے ہیں اور وہ کہتے ہیں اتنا وارم ویلکم کیا اور اتنا اچھا ٹریٹمنٹ کیا کہ آج میرا اپنا بیٹا وہ ڈاکٹر ہے تو سر کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ میڈیا کیوں نہیں دکھا رہا سر یہ میڈیا کا قصور ہے نا جس کو آپ چوتھا ساتون بولتے ہیں اس چوتھے ساتون سے پوچھے نا کہ یہ کیوں نہیں چیز دکھاتا وہ ہمیشہ کیوں ہمیں گولی بارود اور کشمیر کا اور کبھی وہ اجمل کساب بھلا یا انڈیا نے وہ ہمیں یہاں پہ بھیج دیا تھا کون سا سکھتا تھا جو بھی تھا ان دونوں کی آپس کی جو کہلیں کہ اوپر کی جو لڑائی نا وہ زیادہ اس کو فیم دکھا جاتا ہے اور جو اچھی چیز ہے نا اس کو کم دکھا جاتا ہے جبکہ عوام یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ بھائی آپ ہمیں مطلب آپ کو کوئی لڑائی نہیں ہوگی بھائی فلانے انڈیا کے کسی سکڑے سے بھائی تو اپنا کام کر رہے ہیں ہم بھی اپنا کمائے کھا رہے ہیں وہ بھی گھر میں جاتا ہوگا دو اور کی روٹی کے لیے اچھے کاز کے لیے بھائی میں نگلتا ہوں مجھے کیا لینا کہ میں پاکستان سے جا کے جنگ لڑوں اور کوئی کیا فتح کر لے گا ایک دوسرے سے اصل تو چیز ہوتی دلوں کی فتح کہ آپ نے دل کس طرح فتح کرنا ہے وہ آپ نے جذبہ انسانیت کے طریقے سے کرنا ہے جس طرح آپ نے فرمایا خود ہی کہ جناب ایک بندے کو ٹرانسپرانٹ کی ضرورت پڑی تو وہ کراچی سے چلا گیا انڈیا کے شہر ڈلی میں یا ہیدر آباد میں کیونکہ وہاں میں سستہ بھی تھا اور اس کو ڈاکٹر بھی اچھے ملے اور اس کو ڈونیشن بھی مل گیا جو بھی تھا ایکس وائی زی اس کو جو بھی سپانسر مل گیا جبکہ یہ میڈیا نہیں دکھاتا میڈیا یہ چیز دکھائے گا جناب آج ہم نے تیس بندے باٹر پر ان کے مار دیئے انہوں نے پانچ مندیں ہمارے شہید کر دیئے اور ہم نے گولہ سیز فائر کا اعلان کر دیا فلاں فلاں ایکس وائی سی کبھی یہ چیز نہیں دکھائے گا یا کوئی دکھا دے گا بہت ہی کوئی اچھی چیز بھائی وہاں کا کوئی سکھڑا آگیا یا پاکستان میں آگیا اس نے ماتھا ٹیکا اپنے اپنے بڑوں کے آگئے جو بھی ان کی زیارت اس نے کی اور اس کو لیکن اس سے زیادہ کئی درجہ میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز دکھائی جائے جو آپ اپنے خود ذکر کر رہے ہیں کہ اس چیز کو جب جتنا آپ دکھائیں گے تو اتنا آپ لوگوں میں وہ انٹرسٹ پیدا ہوگا کہ ہاں بھائی یہ اس سے بھی آگے کچھ چیزیں ہیں یہ جو افغانستانی گورنمنٹ نے یہ سٹیٹمنٹ پاس کیا کیا یہ بھی میڈیا پر بتانی چاہیے کہ اب افغانی بھی اپنے افغانستان اپنے افغانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹریول نہ کریں ہم بالکل چاہیے میڈیا نے یہ بھی نہیں بتایا ابھی تک کہ جناب محل وہ سب سے سستہ ترین ملک قرار دے دیا گیا افغانستان دو تین روز پہلے میں کچھ ویٹسائی پر دیکھ رہا تھا لیکن میڈیا نے کہیں یہ ذکر نہیں کیا سر مطلب کیوں نہیں بتاتا ہے یہی تو وجہ نا یہی تو آپ میڈیا عالم سے پوچھیں کہ کیوں نہیں کرنا اس سے کیوں نہیں لگتا کہ بھائی کیا یہ اچھی چیز نہیں ہے کیا ہمیشہ صرف بیٹ دکھانا چاہیے کہ جناب آج ہم نے دس بندیں مار دیئے آج تین کے ساتھ زیادتی ہو گئی آج کسی نے گلہ کار دیا فلانگا یا آج کسی کا کیس لگا تھا کچھری میں تو جناب اس کو وہی سے گرفتہ کر لیا اچھی چیز پولیٹیو چیز جتنا دکھائیں گے آپ کو نہیں لگتا کہ اس وجہ سے انڈیا کے حالات نہیں بتاتے کہ اگر بتانے لگ گئے کہ انڈیا اس ٹائم کتنی ترقی کر گیا تو یہاں پہ رہنے والا شہری جو ہے وہ کوسچن اٹھا سکتا ہے کہ پھر میری یہاں پہ کیا اگزیسٹنس ہے بلکل ایسے ہی صحیح کیا نہیں بلکل ایسے ہی ہوگا ایسے ہی ہوگا اگر وہ چیز دکان لگ پڑے میڈیا کے جناب انڈیا میں اتنی آج ان کی اکانومی بوز کر گئی یا آج کا ریٹ ان کا اتنا اب چلا گیا فلانگا یا ان کی انڈیکس اتنی چلے گئے یا اوپر سٹاکس چین تو ہمارے یہاں تو تجارت پار تھا کہہ گا بھئی ہم تو پھر بنایا ہی کیوں تھا کہ اگر مطلب ہو تو بات تو یہی ہے کہ یہاں پہ دکھانے چاہیے جو چیزیں ان کی پولٹیو ہیں اور ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے چیزیں پولٹیو دکھائیں لیکن یہ بات ہے کہ دون طرف سے چلے گی بات تو پھر ہے نا اب دونوں کو انڈرسٹری ہی ہائی لیولز کا یہیٹ ہے کہ بھئی آپ نے دکھانا ہی ان کا بیڈ ہے میں نے ان کا بیڈ دکھانا انہیں ہمارا بیڈ دکھانا ہے کہ بھئی مسلمان تو آتا ہے یہاں پہ جہاد کرنے کے لیے اور مارنے کے لیے ہمارے ہندووں کو اور ادھر سے پاکستان دکھا رہا ہے کہ جناب ہندو نے تو آنا ہی یہ کرنا ہے ایکس بائی زی کرنا ہے کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے سر میرا تو میسیج چھوٹا سا عرض دی ہے گورننس کے آگے بھی اور گورنمنٹ والوں کے آگے بھی اور خصوصی طور پر بیروکریسی کے آگے آپ کے توسط سے کہ جناب بیروکریسی کو پیغام دینا چاہیے ایکچلی جو بیروکریسی کرتی ہے نا وہ گورننس کرتی ہے میں یا آپ یا کوئی پولیٹیشن جس کو آپ جس کو میں نے شاید مندخی بھی نہیں کیا جس کو میں نے ووڈ بھی ڈالا ہوتا ہے اس سالے کو ہم نے آگے چار پانچ لاکھ روپے ووڈ دے کے کھڑا کرتے ہیں جس کا کام ہوتا ہے کہ لیجسلیٹیو کرنا وہ لیجسلیٹیو نہیں کرتا وہ سالہ کرتا کہ جناب اے میں تنو فون کر رہے ہیں ایسا جو یہ فلاں بندے کو یا اس کو شوڑ دے وہ بیروکریٹس کو کیسے کیوں ڈی ایس پی کو یا ایس پی کو گہرہ ہوتا ہے اب ایس پی یا جو بھی ڈی سی ہے اس کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنے قانون پر امیلیمنٹیشن کرے جو اس کی حد مقرر ہے نا اس میں رہتے ہو وہ کام کرے کہ ہاں بھی اس کو لگتا ہے کہ یہ مجرم ہے تو میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا وہ صاحب انکار کر دے ایک ہزار پندرہ لوگ ہیں ایم پی ایم اینے ملا کے چاروں صوبوں کے جو ہمارے اوپر یہ پچیس لوگوں کروڑ کے اوپر کامز ہیں مجھے یہ بتا ہے کہ یہ ڈی سی اس سے زیادہ پاور رکھتا ہے یا کوئی بیروکریٹ اے سی پاور رکھتا ہے لیکن یہ سالہ ان کی نوکری ان کے تلوے چاٹ رہا ہوتا ہے تو مجھ سے آپ یہ سوال کریں کہ بہائی ویرے کہ آپ ان کو یہ جو پڑھ کر آتے ہیں بیروکریٹسی میں اے سی کنزمیشنل وارہ لگتے ہیں یہ کس فیملیز کی ہوتے ہیں بیک گراؤنز کے انہوں نے کس چیز کا وطن لیا ہوتا ہے کون سا عوث لیا ہوتا ہے کہ جناب مجھے لگتا ہے یہ ملک کے قوم کی خدمت تو کنے نہیں آتے کم از کم یہ صرف پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں یا اپنا روپ جھانے کے لیے آتے ہیں کہ جناب ہم اے سی لگ گئے ہیں اب ہماری ایک لاکھ روپے تنخال لگی اب ہم پورے زلے کے مالک ہیں اور ہم نے آئندہ پانچ سالوں میں رول بیک کرنا ہے پیسہ کمانا ہے اور وہ ہی کرنا ہے جو ہمیں علاقے کا ایم این ایم پی اے بولے گا ہمیں کسی سے کوش نہیں لینا تو براہ کر ان کے لیے میسیج ہے کہ بیروکریٹسی کو آپ سب سے پہلے آپ سیدھا کریں تاجے برطانیہ کے پیچھے اگر تاجے برطانیہ کا تخت جس کے بارے مثال دی جاتی ہے کہ جہاں وہ دیکھتا تھا وہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا تو اس کے پیچھے بیروکریسی ہوتی تھی فرنڈ پہ اس کے پیچھے بادشاہ ہوتا تھا مطلب بادشاہ ٹھیک ہے ایک سپیرٹ رہت ہے یا کوئی ایک سپیرٹ ہے لیکن اس کو پروٹیکٹ اس کی بیروکریسی کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی اس کو آگے اس کو سیو اس کو راستہ بتانا اس کو بتانا کہ بھائی یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے باہش السلامت یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے تو کامیاب ہے اس لئے اس نظام کو ہم کہتے ہیں